اپنی تاریخ میں جب ہم اس عظیم شخصیت کو دیکھتے ہیں تو مراد اول کے نام کا ذکر کرتے ہی ہمارے دلوں میں وہ جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے جو ایک دلکش تابدار شہنشاہ کی زندگی میں موجود تھا انہوں نے ایک تاریخی دور کو نورانی بنایا جب وہ ملکوں کی فتحوی کا علم بردار بنے سوچ کو کرکشش بنایا اور اپنی خدمات کی روشنی میں دنیا کو چمکا دیا مراد اول اٹومان سلطنت کا ایک عظیم شہنشاہ ایک دلکش شخصیت تھا جو اسلامی تاریخ کے صفحات پر چمکتا رہا اس کے دورہ زمین پر اٹومان سلطنت کی تشکیل بہاپن اور تقویت کا آغاز تھا یہ میراس آج بھی ہمیں عظیم حملوں خدمات اور کامیابیوں کی یاد دلاتا ہے آغاز کرتے ہیں اس عظیم شخصیت کے زندگی کے طرح جب وہ نوجوان تھے انہوں نے بہت سے مشکلات کا سامنا کیا اٹومان ایمپائر کو محاصرے اور حملوں کا سامنا کرنا پڑا جو ان وقت کی معاشی سیاسی اور فوجی تشدد کی وجہ سے مزید بڑھ رہا تھا ان خطرناک چیلنجز کے باوجود مراد اول نے عظم و استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا اور چونکہ ان کے دل میں اسلامی اقوام کے فتح اور عدالت کا خواب تھا انہوں نے ایک نیا روزنامہ تشکیل دیا مراد اول کی زمینی فتحوے میں سرخیاں بہتی رہیں انہوں نے شرقی یورپ کی زمینوں کو اپنی قبضے میں لے لیا بلقان علاقے میں بھی ان کی فتحات نے اسلامی روحانیت اور اقتصادی ترقی کی را دکھائی انہوں نے تجارتی راستوں کو فروغ دیا بنیادی بنیادی آزادیوں کو قائم رکھا اور ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے مراد اول کے دوران عدالتوں کی تشدد کے خلاف اقدامات بھی اٹھائے گئے وہ انصاف کی ترقی اور عام آدمی کی حقوق کی حفاظت کے لیے مشغول رہے انہوں نے حکومتی اصلاحات کی تنظیم کی جس نے عوامی خدمات کو بہتر بنایا اس کے علاوہ وہ دینی مسائل کو بھی اہمیت دیتے رہے اور علماء کے مشورے کا خیال رکھا مراد اول نے اپنے فوجی قوتوں کو بھی فروغ دیا وہ ایک قابل فوجی رہے اور انہوں نے اپنی فہوے کو قائم رکھنے کے لیے ایک بہادر اور ہوشیار فوج تیار کی کامیابیاں جنگی تدریبیاں جنگی تدریب تجویزت کا استعمال اور فوجی تکنیکوں کی طور پر قوت بنیاد کرتی رہے مراد اول کی حکمرانی کے دوران اٹومان سلطنت اپنی زندگی کی سب سے بڑی چونوتیوں سے نمٹنے کا مقابلہ کرتے رہا وہ عظیم تجاویز کے حامل عدل اور تقویت کے سردار تھے جو اپنی خدمات اور قابلیتوں کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا ان کی قیادت اور حکمت عملی سلطنتی تاریخ کا ایک دورانیاں ہموار کرتی رہی ہے مراد اول کے ایک اجزے ورثہ کے طور پر ہم ان کو یاد کرتے ہیں ان کے دوران وہ جسمانی اور فکری چیلنجز کا سامنا کرتے رہے اور انہوں نے اپنی قوت حکمت عملی اور عدل کے ذریعے انہی چیلنجز کو قابو کیا انہوں نے ملک کی خدمتوں تجارت کی ترویج قانون کی حفاظت اور عدالتوں کی تشدد کے خلاف لڑائی کی ان کے زمینی فتحوے نے عالمی تاریخ کو یہ سب کھا دیا کہ جب ایک عظیم رہنما اور فرمانوا قصور قابض اور عدل کا پیغام دیتا ہے تو تاریخ میں ایک نیا روشنی کا دور آغاز ہوتا دوستوں مراد اول کی زندگی کے چند دلچسپ حقائق کو جان کر آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کریں یہاں پر ہم مزید دلچسپ ویڈیو